آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تسمانیا اور وکٹوریا میں سیکیورٹی لیسنس کیسے اپلائے کرتے ہیں اور اس کو اگر ٹرانسفر کروانا ہو تسمانیا میں تو وہ کیسے کرتے ہیں سیکیورٹی لیسنس ہے اس طرح کا وکٹوریا یہ یہ جو سیکیورٹی لیسنس ہے یہ تسمانیا کا ہے تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اپلائے کرتے ہیں پر آپ سٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں تو پھر آپ سیکیورٹی جو کے ریکوائرمنٹ ہے سیکیورٹی کے کورس کی وہ آپ آسٹریلیا میں نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کا ٹر کا ویزا ہو یا پھر ریزیڈنس ویزا ہو یہ ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کو رکھنی پڑتی ہے جب آپ نے سیکیورٹی کے لیسنس لینے کیلئے آسٹریلیا میں سب بات کرتے ہیں وکٹوریا کی وکٹوریا میں جو ہے وہ اپلائی کرنے کا یہ ہے کہ آپ ایک سال وکٹوریا میں رہے ہوں جب آپ نے وکٹوریا کا سکیورٹی لیسنس اپلائی کرنا ہے پلس آپ کو ایک سال کا ویزا ایکسٹر ہونا چاہے جب آپ اپلائی کر رہے ہوں اگر آپ کا نہیں ہوگا ویزا تو آپ کو supreme نہیں کریں گے تو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے وکٹوریا کی اور دوسری یہ جو چیز ہے جو دفکلٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دو ریفرنس چاہیے ہوتے ہیں وہ سی پی اے ہو اکاؤنٹ ہو یا پھر ریجسٹر نرس ہو یا پھر جو ان کے ویب سائٹ پر لکھا ہوگا کہ ریفرنس جو آپ کو ایک سال سے اسٹریلیا میں جانتے ہیں ان کے دو بندوں کے ریفرنس چاہیے ہوتے ہیں پھر آپ سیٹیفکیٹ 2 کرتے ہیں سیکیورٹی کا اور اس میں آپ جو سٹیٹک گارڈز کی جوبز ہوتی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں کنٹرول روم کی نہیں کر سکتے اس میں اس کے لیے سیٹیفکیٹ 3 چاہیے ہوتا ہے لیکن بیسٹ ہی ہے کہ سیٹیفکیٹ 2 سے شروع کریں اور اگر آپ چوب ڈھونڈ رہے ہوں لیکن سٹوڈنٹ کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ کوئی انسٹیٹوٹ اس کو اللاؤڈ کرے کہ آپ یہاں پہ سیٹیفکیٹ 2 کر سکتے ہیں جب آپ وہ فینش کر لیں گے پھر آپ ان کا اپلائے کریں اونلائن دیئے بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے فیس پی کریں اس کے بعد آپ کے فنگر پرنٹ ہوں گے وہ کمپیوٹر آئیز ہوتے ہیں تو وہ اگر ہو جائیں گے تو پھر آپ کا پروسیجر سٹارٹ ہو جائے گا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کب آپ کا جو ہے پروسیس فینش ہوتا ہے میلون میں ٹائم میں بھی زیادہ بھی لگ جائے وکٹوریا سے اگر کسی نے ٹرانسفر کرنا ہو تسمانیا میں تو اب ہم تسمانیا کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کا لیسنس وکٹوریا سے یا نیو ساؤتھ ویل سیڈنی سے بنا ہوئے ہیں تو اس کے یہ کہ اگر آپ کا فرسٹ لیسنس آپ سیڈنی سے پڑھے ہیں ادھر ہی پڑھے ہیں اور ادھر ہی آپ نے سکیورٹی کا لیسنس لیا ہے سیٹ کے ٹو کی ہے تو پھر آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تسمانیا میں اور وکٹوریا کا بھی سیم اسی طرح لیکن اگر آپ بریسمن سے ٹرانسفر آپ کروا کے گئے ہیں نیو ساؤتھ ویل نیو ساؤتھ ویل کے اوپر آپ پھر ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ کو ملے تو وہ ڈیفیکلٹ ہے وہ نہیں آلاوٹ کرتے آپ کو اس پہ ایشو کرنا اگر آپ بریسمن کے بیس پہ ہی ادھر ٹرانسفر کریں کیونکہ وہ آپ کا فرسٹ ٹائم جو آپ نے کیا تھا تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کا ویلیڈ لیسنس ہو اس کے بعد پھر تسمانیا میں یہ ہے کہ اگر آپ نے زیرو سے شروع کرنا ہے تو اس کے دو میتھرڈ ہیں یہاں پہ ایک یا دو کالیجز ہیں جو آپ کو سکیورٹی کا کورس کرواتے ہیں تسمانیا میں اور وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں سکرین پہ آپ دیکھ لیں گے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں دو میتھرڈ ہیں ایک پرویشنل لیسنس ملتا ہے اور ایک فول پرویشنل میں یہ ہے کہ آپ چار یا پانچ سیٹیفکیٹ کے جو سبجیکٹس ہیں وہ آپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پرویشنل آپ کو لیسنس مل جاتا ہے کہ ایک سال کے اندر اندر آپ کو باقی کے یونٹس کمپلیٹ کرنے ہیں اور آپ کو فول لیسنس مل جائے گا اس میں بھی یہ سیم یہ ہے کہ آپ ہر طرح کی جوپ کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ بیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ پرویشنل سے شروع کریں اور آپ کو پھر دوبارہ جو ہے سبجیکٹ کمپلیٹ کر کے پھر اپلائے کریں تھا کہ آپ کو پتا بھی لگ جائے کہ سکیورٹی کی جو جوپس ہیں وہ یہاں پہ کیسی ہیں اور آپ کیا اس کے ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ یہ ایزی نہیں ہوتا نو نو آٹھ ہٹ گھنٹے بارہ گھنٹے تقریب میں کھڑے رہنا یا اکیلے ہونا کسی بات نہیں کر سکتے اس طرح کہ تھوڑ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اچھا ہی ہے کہ پرویشنل ایسنس لے لیں کیونکہ سستہ بھی ہے اور اگر آپ فول کریں گے تو اس میں آپ کا ٹائم بہت زیادہ لگے گا فینش کرنے کے لیے اور اس کے بعد شاید آپ سوچیں گے ضرورت ہی نہیں ہے چھوڑ دو تو اچھا ہی ہے کہ پرویشنل ہو ساتھ سو ڈولر کا تقریب میں یا ساڑھے ساتھ سو کا ہو جاتا ہے اور اس کے جب آپ پرویشنل ایسنس کمپلیٹ کریں گے سبجیکٹ جو سیٹف کے ٹو کے پرویشنل کے وہ کمپلیٹ کریں گے پھر آپ جو ہے اپلائے کریں گے سیکیورٹی کے لیسنس کے لیے اور اس کے لیے سرویش تسمانیہ میں جا کے انفرمیشن لے سکتے ہیں نہیں تو آپ آن لائن ان کا میتھڈ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی دیر میں آخر میں تو فول دیکھنا اور اس میں آپ جو ہے پروسیجر فولو کریں ان کو فیز پے کریں اس کے بعد آپ فنگر پرنٹ کے لیے جائیں اگر آپ فرس ٹائم بنا رہے ہیں اگر آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں ادھر سے میلون سے یا نیو ساؤتھ ویل سے تو پھر فنگر پرنٹ ان کے پاس ہوں گے تو وہ پھر دینا کی ضرورت نہیں ہوگی آپ آن لائن اپلائے کریں اور اس کے بعد جو ڈوکومنٹس ہوں گے ان کو پروائیڈ کریں اور آپ کے لیے جو پکچر کے لیے آپ کو سرویش تسمانیہ جانا ہوگا جو آپ کے لیے پکچر لیں گے سیکیورٹیکل ایسنس کے لیے تو جب ایک بار آپ کا پروسیجر یہ فنیش ہو جائے گا میبی ون یا ٹو منس لگیں آپ کو سیکیورٹیکل ایسنس پرنٹ ہو کے آنے میں ایسنس مست ہے آپ جوب کے وقت رکھیں اپنے ساتھ اب بات کرتے ہیں تسمانیہ میں سیکیورٹی کی جوب کے بارے میں یہاں پہ جیسے کہ بہت زیادہ لوگ موف کر کے آئے ہیں کافی جگہوں سے تو یہاں پہ ویسی جوب اپورٹینٹیز نہیں ہیں جیسے دو یا تین سال پہلے تھی جیسے کہ کافی کمپنیز ہیں وہ بھی میں آپ کو سکرین پہ دکھاتا ہوں کون کون سی کمپنیز ہیں جیسے کہ ایم ایس 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 ہے یہاں پہ ویلسن ہے اور چھوٹی چھوٹی کمپنیز بھی ہیں ٹی پی ایس بھی ہے ایم ای کمپنی جو ہے وہ آئی ہے یہاں پہ نہیں ریسنٹلی اور اس طرح کی سکیورکو کے پاس جیسے دو جگہوں کا ہی کونٹریکٹ ہے تو ویلسن جو ہے ان کے پاس ہسپیٹل ہے پیٹرولنگ ہے جوبز اور ایم ایس ایس کے پاس گورنمنٹ سائٹز ہیں سینٹل لنک ہو گیا کروشیپس ہو گی اس طرح کی لیکن جو آج کل ان کو پتا ہے کافی لوگ یہاں پہ مووو ہو کے آئے ہیں تو وہ اتنی کیئر نہیں کرتے ہر ایک کمپنیز میں تو بارے میں آپ ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن کچھ پکا نہیں ہوتا کہ آپ کو جوپ ملے نہ ملے یہی ہے کہ اگر کوئی فیمیل ہوگی تو اس کو ریفر کرتے ہیں زیادہ تر بولتے نہیں ہے لیکن جو دیکھنے میں ہے کہ یہی ہوتا ہے زیادہ تر تو اگر یا پھر اپنے مندوں کو کسی کو ہائر کر لیتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں پتا نہیں ہے کچھ کیونکہ وہ تو زیادہ تر یہ ہے کہ آپ کا انٹرویو تو لے لیں گے لیکن شاید آپ کو نہ بھی رکھیں یا رکھ لیں گے تو آپ کو اتنی جوپس نہیں ملیں گی شفٹیں نہیں ملیں گی تو یہ ویسے نہیں ہے جیسے ملپن یا سیڈنی میں کہ کافی کمپنیز ہیں اس میں گنتی کمپنیز ہیں اور بندے کافی ہیں تو وہ اتنی کیر نہیں کرتے آج کل یہاں کے جو ہے سکیورٹی کی کمپنیز تو یہ جو ہے آج کل سیچویشن ہے یہاں پہ جوپس کے بارے میں سکیورٹی میں تو اگر آپ لگی ہیں تو آپ کو مل بھی سکتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جیسے کہ ٹی پی ٹی پی ایس کمپنی ہے اور لوکل جو ان کے پاس بہت کم کام ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور کمپنی ہے وہ فیسٹیبل جیسے نیو یئر پہ فیسٹیبل ہے وہ ارگنائز کرتی ہے ڈارک موف کرتی ہے تو آپ اس میں ٹرائے کر سکتے ہیں ان کے پاس کرکٹ کا کام ہوتا ہے اس طرح کی جو کمپنی ہیں آپ اس میں ٹرائے کر سکتے ہیں سیکھ پہ دیکھ کے اس کے علاوہ گرم ٹری دوستوں سے پوچھ کے کبھی کبھی ریفرنس بھی کام دے جاتا ہے نہیں تو آپ جا کر سکتے ہیں تو یہ سیچویشن تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور آپ کو تاکہ میری ملتی رہیں اور کوئی چیز آپ کو پوچھ نہیں ہو نیچے کومنٹ بوکس میں بتانا تاکہ میں نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور آپ کو لاسٹ میں میں دکھاتا ہوں کہ کیسے اپلائی کرتے ہیں سکیورٹی کا لیسنس اگر اونلائن اپلائی کرنا ہے دسمانیہ میں